حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتے کے اندر دس حفات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک صفت بھی انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ بزرگی تک پہنچ جاتا ہے نمبر ایک کتے کے اندر کنات ہوتی ہے جو مل جائے اس پر کنات کر لیتا ہے راضی ہو جاتا ہے یہ کانے اور صابرین کی علامت ہے نمبر دو کتہ اکثر بھوکھا رہتا ہے یہ صالحین کی علامت ہے نمبر تین کوئی دوسرا کتہ اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے یہ راضین کی علامت ہے نمبر چار اس کا مالک اسے مارے بھی تو اسے چھوڑ کر نہیں جاتا یہ صادقین کی علامت ہے اگر اس کا مالک کھانا کھا رہا ہے تو یہ باوجود قوت اور طاقت کے اسے کھانا نہیں چھینتا دور سے بیٹھ کر ہی دیکھتا رہتا ہے یہ مسکین کی علامت ہے نمبر چھے جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے یہ متوقعین کی علامت ہے نمبر سات اگر اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لئے چلا جائے پھر مالک اسے دوبارہ ٹکڑا ڈال دے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے نراز نہیں ہوتا یہ خاشین کی علامت ہے نمبر آر دنیا میں رہنے کے لئے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا یہ متوقعین کی علامت ہے نمبر نو رات کو یہ بہت کم سوتا ہے یہ محبین کی علامت ہے نمبر دس جب مرتا ہے تو اس کی کوئی مراس نہیں ہوتی یہ زائدین کی علامت ہے مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو بیل بٹن کے ساتھ سبسر کر لیں